باب بیس جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پولوس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مکدونیا کو روانہ ہوا اور اس علاقہ سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا جب تین مہیں رہ کر سوریہ کی غرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف ساجش کی پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مکدونیا ہو کر واپس جائے اور پوروس کا بیٹا سپترس جو بیریہ کا تھا اور تسنونکوں میں سے ارترخش اور سکندس اور گیوس جو دربے کا تھا اور تیمیتیوس اور آسیہ کا تخکس اور ترفیموس آسیہ تک اس کے ساتھ گئے یہ آگے جا کر ترواز میں ہماری راہ دیکھتے رہے اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر پانچ دن کے بعد ترواز میں ان کے پاس پہنچے اور سات دن وہی رہے ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے اور یوتخس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا اس پر نیت کا بڑا غلبہ تھا اور جب پولوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیت کے غلبہ میں تیسری منزد سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا پولوس اتر کر اس سے لپڑ گیا اور گلے لگا کر کہا گھبراؤ نہیں اس میں جان ہے پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پوپ ہٹ گئی پھر وہ روانہ ہو گیا اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادہ سے اسسوس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولوس کو چڑھا لیں کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تذویز کی تھی پس جب وہ اسسوس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر مطلنے میں آئے اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن خیوس کے سامنے پہنچئے اور تیسرے دن ساموس تک آئے اور اگلے دن ملیوتوس میں آگئے کیونکہ پولوس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ ایفیسوس کے پاس سے گزرے ایسا نہ ہو کہ اسے آسیہ میں دیر لگے اس لئے کہ وہ جلد ہی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو اسے پینتکست کا دن یورسلم میں ہو اور اس نے ملیوتوس سے ایفیسوس میں کہلا بھیجا اور کلیسیہ کے بزرگوں کو بلایا جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیہ میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی ساجش کے سبب سے مجھ پر واقعہ ہوئیں خدا بند کی خدمت کرتا رہا اور جو جو باتیں تمہارے فائدے کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیاں اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھچکا بلکہ یہودیوں اور یونائیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خدا بند عیسو مسیح پر ایمال لانا چاہیے اور اب دیکھو میں روحوں میں بدھا ہوا یورسلم کو جاتا ہوں اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے سوائے اس کے کہ روح القص ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لئے تیار ہیں لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں میں مقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خدا بند عیسو نے پائی ہے پوری کروں یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا موں پھر نہ دیکھو گے پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھچکا پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القص نے تمہیں نگبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیہ کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول دیا میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھارنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ طرف نہ آئے گا اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں اس لئے جاکتے رہو اور یاد رکھو کہ میں تین برس تک رات دن آنسو بہاب آ کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراس دے سکتا ہے میں نے کسی کی چاندیز یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاشتیں رفع کی میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دیں کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سبھالنا اور خدا بند یوسف کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینہ لینے سے مبارک ہے اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹھیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی اور وہ سب بہت روئے اور پولوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے کہ جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا مو نہ دیکھو گے پھر اسے جہاز تک پہنچایا